سہر کے جوتپور روڈ ستید ویس وستریے گو چکسا پریٹن سٹل میں بھادوا میلے کے دوران انیک ویوستہ لوگوں کے لیے کی گئی گو چکسالے کے سندھا پر بوچ کے نام سے ویخیات مہا منڈلے سور کسال گری مہاراج نے بتایا کہ بھادوا میلے کے دوران لاکھوں کے تعداد میں گو چکسالے میں لوگوں کا آگمن ہوتا ہے جس کو لے کر چکسالے پریوار دوران لوگوں کے ٹہرنے کی ویوستہ کی جاتی ہے اس بار بھی لوگوں کے اچھی سویدہ اپلپت کرانے کے لیے الگ الگ ٹیموں کا اوٹ کٹن گیا گیا ہے جس کو لے کر سبھی کارے کرتاؤں کو الگ الگ ذمہ دارہ سوپی گئی ہے مہاراج نے بتایا کہ یاتریوں کو کوئی پریزن نہ ہو اس کے لیے الگ سے سونے بیٹنے میں کپڑ چپانے تک کی موستہ کی گئی ہے وہیں میلے کے دوران چکسالے ٹیم دوران بھی لوگوں کی شیوہ کی جائے گی وہیں پارکنگ کے لیے بھی الگ سے ویوستہ گوچ چکسالے دوران کی گئی ہے بھادواں کو میلے کو لے کر کے ابھی دو دن پہلے سو کارے کرتاؤں کی میٹنگ لی گئی تھی جس میں کچھ اسٹھا بھی ساملتے کریم دو سو بیواؤں کی ٹیم تھی الگ الگ ذمہ داری دی گئی ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو بھی آئے وے بیس منٹ لگے ہیں اور ابھی یہ ایک یا دو دن مطلب کیا ہے دھیما اس لیے رہے گا رکھشا بندن تھا چار تاریخ سے روجانہ پندر بیس ہزار لوگ آنا شروع ہو جائیں گے چائی کی ویوستہ کے لیے ہم نے ایک الگ ٹیم کھڑی کی ہے اور چھاچ کی ویوستہ کے لیے ہم نے الگ ٹیم کھڑی کی ہے اور اس کے علامہ جو یاتری پرساد کے لیے آ رہے ہیں سیل فی پوٹو کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے الگ ٹیم کھڑی کی ہے واہن پارکنگ کے لیے راتری کھڑی نے الگ چوکی دار رکھے ہیں تاکہ واہن چوری نہیں ہو ہر ورس مطلب کیا ہم موٹر سائنٹ لیں ایک دو تین چار چوری ہو جاتی ہے اور اس گولڈ ایم کے اندر ہم نے مطلب کیا ہے پوری لائن ہی یہ کر کے آپ کو سامنے دکھائی دے گا وہاں پر ایک ہزار آدمی سو سکے اس پرکار سے ہم نے قریب پانچ ہزار دنیوں کی ویوستہیں کی ہیں اور ایک ایک ہزار آدمی یہ سو سکتا ہے ایک ہزار سے ادھر سونے پر ہم نے کھلے میدان کے اندر تالاب کے اندر ویوستہیں کی ہے اس کے علاوہ جو تینوں پاریوں کے جو روجانہ کا جو اسٹاف ہے ان کو بھی ہم نے رڑی الڈ کر دیا ہے ان کی بھی ہم نے سنکھیہ بڑھا دی ہے اور ہم نے کمپاؤنڈروں کی سنکھیہ بڑھا دی ہے آو سکتا پڑے تو کچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈر پچیس پرسنڈ کمپاؤنڈر ٹیم ہمارا کو ہیلپ کر سکے پانی کی ویوستہوں کے لیے ہم نے واٹر کولر ایک دم نئے لگا دیئے ہیں ایکسٹرا اور جگہ جگہ کپڑے سکانے کے لیے ہم نے پینتالیس انٹو ساڈ کے دو جگوں پر اسٹینڈ کھڑے کی ہیں ٹینڈ کے پائپ وہاں پر ہم نے رسیاں لگائی ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس پر قریب پانسو لوگوں کے کپڑے سک سکے اور ایک ہم نے سلوک کمپلیکس ابھی نیا بنایا ہے جو چار تاریخ تک گھڑی ہو جائے گا اور جنتہ کے لیے چار جگہوں پر ہم نے سلوک کمپلیکس بنا دیئے ہیں جس میں اس بار ہم نے ایک نیا کھڑا کیا ہے اس بار بھادواں ملے میں لوگوں کو بوس کا کریج دیکھنے کو ملے گا سیلفی فٹو کے لیے جو ابھی آپ نے دیکھا اور بکانے بائی پاس سے اور وشوش ترے گوچ کے سالے سے جوڑنے کے لیے ہم نے ساٹھ لاکھ روپے خرچ کر کے چودہ کھیت مالکوں کے سیوک سے بتیس فٹ کا ہم نے رستہ بنایا ہے اس میں بھی بھاری سنکھیا میں مطلب یاتری آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے چھوٹے بڑے سبھی دوٹ رکھیں آرام سے آ جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس بار جنتہ کو کچھ نیا دیا ہے سمادھی کے اندر کچھ کریکشن کیا ہے نندہ کام دینوں کی وہ بھی اس کو لوگ درسن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی دان دکشنہ سردہ پورک ڈال رہے ہیں اس پرکار سے ہم نے مطلب کیا ہے بادوہ میلے کے تیار کیے تین کمپاؤنٹر کو نیوکت کیا ہے جو پیدل یاتری ہیں تیجا جی مراج کے جائیں گے یا رام دیورہ جا کے آ گئے ہیں ان کے پیروں میں چھالے مطلب ہیں تو ان کے بلوان چھالوں کو دھونا دوہ سے پھر دھونا اور پھر ملم لگا کر کے پٹی کرنا اور موبائل چارجنگ کے لئے ہم نے دو ٹیبلیں کھڑی کیے جہاں پر تیس موبائل ایک ساتھ میں چارجنگ ہو سکے اس پرکار ہم نے بادوہ میلے کی پکتہ پربند کیے ہیں میں یوں کو خاص طور پر ہر مطلب کیا ہے کارکر میں بولتا ہوں کہ نسہ مکت بنے نسے سے تین چیزوں کی ہانی ہے سریر کی بربادی پیسے کی بربادی اور سماج کے اندر عجت کی درشتی سے بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے اور دنوں دن بھارت کا یوہ نسے کے اندر دھکیلا جا رہا ہے سمتہ کے انسار اپنا نسہ کر رہے ہیں مزدور ہے تو چھوٹا بڑا ہلکی سراب پینا گھٹکا کھانا جردہ کھانا اور جو بگڑی وئی باب کی اولادیں ہیں وہ ایم ڈی تک کھا رہی ہے اور کہنے کو یہ ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اگر ساتھ پیڑی کا اگر کوئی کسی کو دھن پورا کرنا ہو تو بچے کو نسے کے علت لگا دیجئے ساتھ پیڑی کا دن پورا ہو جائے گا نسے کم سکم نبی پرسنٹ پچان پرسنٹ یوہ کر رہے ہیں یہ ایک راشت کے لیے اور سماج کے لیے چنتہ کا ویسائے ہے نسہ مکت بنے کیونکہ ہمارے چار سو آدمیوں کا اشتہ آپ ہے ایک بھی نسہ کرنے والا نہیں ہے اور میں اپنے پروچنوں کے اندر بھی ایک کہتا ہوں نسہ مکت بنے یوہ بوس کے کریج کے بعد میں میرے سے کافی بھاری سنکھیا مجھوڑے ہیں جان کے بھی جاتا ہوں یوہوں سے نیویدن کروں گا جو پیسہ آمنسے پر خرج کر رہے ہیں اس پیسے کو اپنے سواستے کے لیے لگائیں پرتی دن نیمیت ویائیام کریں میں نے بھی پندرہ سال بجرم ویام سالہ کا سنچالن کیا تھا کافی لویوں کو میں نے تیار کیا تھا کیونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایک سٹگریٹ پیتے ہیں کچھ سیکنڈ جیون کے کم ہوتے ہیں پھر لیور گلتا ہے سراب سے گردے گلتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے ستر ورس کی آئیوں میں ہی مطلب کیا ہے ساٹھ ورس کی آئیوں میں ان کو بستر کے اندر مطلب کیا ہے بیمار ہو کر کیا لیٹنا پڑتا ہے اور اگر آپ صبح نیمیت ویائیام کریں گے دودھ پییں گے ساتھ وی بوجن کریں گے تو آپ پردان منتری موڈی کو دیکھ لیجی آپ وہ آج پچتر سال کے ہوتے بھی لگ بگ ایک دم ترو تاجہ ہے تو میں نسے کا پور جور ویروت کرتا ہوں اور یہ میری اس جیونی کے اندر بھی میں نے کچھ لائنے لکھی ہے یوں سا میرا نیویدن ہے یہ منوشہ جنم انمول ہے نسا مکت بنے اور سواستے ادھن ہے نیمیت ویام کریں